بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹک ڈیوی دوستو یہ ٹوکے والی موٹر ہے یہ پونے دو ایچ پی کی موٹر ہے کوئی ڈیڑ کی ہوتی ہے یہ پونے دو ایچ پی کی ہے تو اس میں ہم نے سنگل سنگل انیس نمبر اس میں استعمال کی ہے ہم نے ویننگ کے لیے انیس نمبر سنگل اور اس کی جو ٹرن ہم نے دی ہیں جو بڑا کوئل اس کی چالیس ٹرن ہے اور اس سے چھوٹے کی اٹھتیس ہیں اور اس سے چھوٹے کی تیس ہیں اور آخری جو کوئل اس کی بیس ٹرن ہے سنگل اور اس کا جو ٹوٹل وزن ہے رننگ کا پندرہ سو گرام ہے اور سٹارڈنگ کا جو ٹوٹل وزن ہے ساڑھے پانچ سو گرام ہے تو اس میں جو ہم فارمولا ڈال رہے ہیں تو اس کی ہم پیماش کر کے آپ کو دکھائیں گے ایک پیمانے سے جس کے اوپر سینٹی میٹر لکھے ہو ہوتے ہیں انچز بغیرہ لکھے ہو ہوتے ہیں تو اس سے ہم اس کی سلاڈ کی لمبائی جو ہے اس کی پیماش کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو گلائی ہوتی ہے اس کا جو ٹوٹل ہوتا ہے اس کی بھی پیماش کریں گے اگر موٹر کی یہ پیماش ہو تو آپ اس میں یہ فارمولا ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے اس کے اوپر انچ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں چار انچ سے اس کے جو سلاڈ کی لمبائی ہے چار انچ سے تھوڑی سی کم ہے تقریباً میرے خیال میں کوئی دو ستر کم ہے اس کی پیماش تین انچ چھ ستر اس کی پیماش ہے تین انچ چھ ستر یعنی کہ دو ستر چار انچ سے کم ہے اس کی جو سلاڈ کی لمبائی ہے اور اس کی جو گلائی ہے جسے ہم ڈائی میٹر کہتے ہیں ایک تار کا ٹکڑے سے اس کے درمیان میں بلکل آپ نے پیماش کرنی ہے پوری پوری یعنی کہ یہ 36 سلاڈ میں موٹر ہے تو ایک سیڈ پہ 18 سلاڈیں ہونی چاہیے اور دوسری سیڈ پہ بھی 18 سلاڈیں ہونی چاہیے تو بلکل اس کی درمیان میں سنٹر میں سے آپ نے اس کی پیماش کرنی ہے اور وہی جو تار کا ٹکڑا ہے اس کے بعد ہم اس کو فٹے کو پیمانے کو رکھیں گے چار این سے دو ستر تقریباً چار این سے ڈیڑ ستر زیادہ ہے اس کی جو ڈائی میٹر ہے گلائی ہے چار این سے ڈیڑ ستر زیادہ ہے تو اس میں یہ فارمولا آپ نے ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی خالی موٹر آ جاتی ہے آپ نے اس کو وینڈ کرنا ہے تو یہ والا فارمولا اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ بلکل موٹر ٹھیک طریقے سے چلے گی اور اس کا جو سیٹ ڈالنے کا طریقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا کوئی لم ڈال رہے ہیں تو اس کا جو چھوٹا سی رہا ہے یہ خود کی طرف ہے اور تاریں جو ہے ایستہ ایستہ کر کے تھوڑی تھوڑی سلاڑ کے اندر ڈالنی ہے تاکہ تار کا انسلوشن جو ہے اوپر سے خراب نہ ہو اور اس کی جو پچھ ہے رننگ کی تین پانچ سات اور نو کی پچھ ہے اس کی رننگ کی اور اس کی جو اسٹارٹنگ کی پچھ ہے وہ ہوگی چھے آٹھ اور دس کی کیونکہ اسٹارٹنگ کا جو بڑا کوئل ہے وہ کامن ہوگا رننگ کے چھوٹے سیٹ کے درمیان جو ایک سلاڑ بچی ہوئی ہے اس میں اسٹارٹنگ کا بڑا کوئل جو ہے ایک دوسرے کے اوپر کامن ہوگا پہلا کوئل ہم نے ڈال لیا ہے اور اس کے بعد دوسرا کوئل ڈالیں گے ترتیب آپ نے دیکھنی ہے کہ اس طریقے سے سیٹ کے جو ہے کوئی بھی کوئل اس کا جو درمیان والا کوئل ہے الٹا نہ ہو اگر ایک کوئل اس کا الٹا ہو گیا تو آپ کی موٹر جو ہے جل جائے گی نہیں چلے گی تھوڑی تھوڑی تاریں جو ہے سلاڑ کے اندر ڈال لی ہیں اور تار کو رگڑ بھی نہ لگے موٹر میں ڈبل نمبر کا استعمال کرنے سے اگر اس میں سنگل نمبر استعمال کیا جائے تو اس کی وینڈنگ تھوڑی سی آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ڈبل نمبر ہم استعمال کرتے ہیں اس میں تھوڑے سے تار کو جو ہے آپس میں تھوڑے سے بل آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے سلاڑ کے اندر تار تھوڑی سی مشکل ڈالی جاتی ہے تو سنگل نمبر استعمال کرنے سے آسانی سے آپ اس سلاڑ کے اندر تار کو ڈال سکتے ہیں اگر آپ سنگل انیس نمبر ڈالیں گے تو پھر آپ اس کے کنیکشن جو ہے وہ آمنے سامنے کامن کنیکشن کریں گے اگر ڈبل نمبر انیس ڈالیں گے تو اس کے کنیکشن سریز میں ہوں گے اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہمارے چینل کے اوپر اور بھی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں کنیکشن کے بارے میں بہت سی ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ہم تار استعمال ہم نے کی ہے یہ انیس نمبر سنگل ہے اور کعپر میں ہے پہلے بھی اس میں کعپر کی تار کی ویننگ کی گئی تھی اور دوبارہ ہم نے کعپر ہی کی تار کا استعمال کی ہے پہلے بھی اس میں کعپر کی تار کی ویڈیوز موجود ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا نوڈفیکشن آپ تک پہنچتا رہے اور انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ